اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ملک کے اندر کلر فلنس آئی گی اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کو ان کے کلچر کے بارے میں چیزیں سیکھنے کو ملیں گے اسلام علیکم امیتہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے بہت ساری شادیاں کی تھی اور آج کے دور میں ہمارے ملک پاکستان کے اندر امیگریشن الاؤٹ نہیں ہے ہمارے ملک میں کوئی آدمی آکے بس نہیں سکتا ہے حالانکہ ہمارا ملک اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے مسلمان ہوئی نہیں آسکتا ہے لیکن اگر میں یہودی ہوتا تو اسرائیل کے دروازے بدستک دیتا تو وہ کہتے ہیں آپ ہمارے پاس آجائیے ہم آپ کو اپنا سیٹیزن سے دے رہیں گے خیر تو ایک رستہ کھلا ہے پاکستان میں لوگوں کو لانے کا اور ہمارے جو مہاجرین ہیں دنیا بھر کس وقت بھرے ہوئے ہیں اور یہ آگے آنے والے ٹائم میں بہت زیادہ بڑھیں گے وہ یہ ہے کہ آپ شادی کر کے کسی عورت کو پاکستان لکر آسکتے ہیں تو میں اپنے تمام بھائیوں کو انکریج کروں گا اپنے تمام والدین کو انکریج کروں گا کہ آپ لوگ پلیز ٹرکی کے اندر کیمپس لگے ہوئے ہیں جہاں سے آپ اپنے بچوں کے لیے سیرین بہویں لاسکتے ہیں آپ جورڈن سے جا کے فلسطینی بہویں لاسکتے ہیں آپ برما سے جا کے روہنجہ بہویں لاسکتے ہیں آپ بنگلہ دیش سے جا کے روہنجہ بہویں لاسکتے ہیں آپ سومالیا کے اندر سے کینیا کے اندر سے دو ملین ریفیجیز ہیں وہاں سے جا کے سومالیا بہویں لاسکتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو آپ کا ملک کے اندر جب بھی کوئی دوسرے ملک کا کوئی آپ کے ملک میں آکے رہتا ہے تو وہ آپ کے ملک سفیر بن جاتا ہے اپنے ملک کے انتر اپنی زبان کے انتر اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کو ان کے کلچر کے بارے میں چیزیں سیکھنے کو ملیں گے ہمارے ملک میں کوئی میں نے تو آج تک کوئی سیرین ریسٹران نہیں دیکھا کوئی برمیز ریسٹران نہیں دیکھا کوئی روہنجا ریسٹران نہیں دیکھا کوئی فلسطینی ریسٹران نہیں دیکھا تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ لے کر آ سکتے ہیں جن کے بعد میں ان کی بھائی ان کی بہنیں ان کو بھی مائگریٹ کرنے میں پاکستان میں آپ مدد دے سکیں گے تو اگر آپ اس رستے کو دیکھیں تو اس کو آپ match.com پہ آپ اس کو friendfinder.com پہ اور شادی کی ویب سائٹ ہیں جہاں پر آپ جا کر اپنے لیے رشتے دون سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے رشتے دون سکتے ہیں انٹرنیشنل اور یہاں سے میں انکریج کروں گا سپیشلی آپ لوگوں کو جو بھی سن رہے ہیں کہ آپ لوگ اس سونچ کو تبدیل کیجئے کہ ہم نے اپنے خاندان سے بچی لے کر آنی ہے اپنے ہی مذہب کا اگر کوئی بھندہ آویلیبل ہو تو وہ کہیں کبھی ہو کیا فرق پڑتا ہے آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں بہت شکریہ